بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں جو کہ ہماری سیریز چاہ رہی ہے جس کا ہر سنڈے ایک اپیسوڈ ہم لوگ اپلوڈ کرتے ہیں راست سات بجے ہمارے یوٹیب چینل کامران شریف پہ تو اس میں ہم جو مفتلف طرح کے لوگوں کی سکسیس سٹوری سناتے ہیں کہ کیسے وہ اپنے انزائیٹی کو ڈپریشن کو انہوں نے اور کم کیا اور اپنی زندگی کو بدلا جو کچھ بھی تھا یہ ویڈیوز کی مدد سے تھا یہ انہوں نے ویڈیوز دیکھی اپنے پر وقت لگایا اپنے پر سپینڈ کیا اپنی روٹینز کو بدلا اپنے آپ کو بدلا تو وہ یہ ساری چیزیں کرنے میں کامیاب ہو گئے اگین یہ سب مشکل ہے لیکن نممکن نہیں ہے اگر انسان حمد کرے طاقت اپنے اندر لائے تو وہ سب کچھ کر سکتا ہے میں ایکی چیز کہوں گا کہ جو لوگ بھی ویڈیوز کو دیکھتے ہیں ویڈیوز کو دیکھیں ان پر عمل کریں انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا ویڈیوز ہماری ٹوٹلی فری ہیں اگر آپ کہیں کہ میں آپ کو پرائیوٹلی ٹائم دے دوں میں آپ کو کوچ کروں وہ نہیں ہو سکے گا آپ کو پتہ ہے اخراجات اتنے زیادہ ہیں آپ کو پتہ ہے یہ ساری چیزیں اتنے زیادہ ہیں ہم نے ایک کوشش کی تھی کہ ہم مستحق لوگوں کو فری کوچ کر سکیں لیکن افسوس اس چیز کا ہے کہ مستحق لوگوں کے ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی آگے جو مستحق ہی نہیں تھے ان لوگوں کی وجہ سے ہم نیکی کرنا چاہتے تھے لیکن نہ تو ہماری جیب نے اس طرح سے اجازت دی اور نہ ان لوگوں کی وجہ سے ہم کر سکے لیکن جو لوگ بھی مارے چینل پر ہیں سب کو ایک چیز کہوں گا ویڈیوز دیکھو ویڈیوز پر عمل کرو تو انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا آج کی اس وائس مل سیریز میں جو ہم وائس مل پر پلے کریں گے پہلے تو یار ایک چیز کرو جو لوگ بھی 50% پلس ٹھیک ہو گئے ہیں ہمیں ہمیں وائس مل بیجیں ہاو آئی کورپ میں سمپل اپنا وائس مل ریکارڈ کریں جیسے آپ ہاو آئی کورپ کی سیریز میں دیکھتے ہو تھوڑی وائس مل کی لینز آپ کی پانچ ساتھ دس منٹ کی ہونی چاہیے کہ ایک ڈیٹل میں بات ہو سکے اس کے بعد اس کو ریکارڈ کرو اور ہمارے ووٹس اپ نمبر پر بھیج دو پھر ہم انشاءاللہ جو نا اس کو ہم یوٹیوب چینل پر پلے کریں گے اور پھر اس سے دوسرے ناؤں کو مدد ہوگی تو آج کی جو وائس مل ہے اس کو سنتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ بھائی جو ہے وہ اپنی سکس سٹوری میں ہمیں کیا سناتے ہیں اور کیا بتاتے ہیں کیسے انہوں نے اپنی انزائیٹی کو اور ڈپریشن کو ہماری ویڈیوز کی ہماری ویڈیوز کی مدد سے جو ہے وہ آور کم کیا چلیں بسم اللہ پڑھ کے پلے کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمیں کیسے ہیں کامرن بھائی آپ ٹھیک ہیں میں ٹھیک ہوں اللہ کا کرم ہے اللہ کا احسان ہے آپ بھی ٹھیک ہی ہیں الحمدللہ اور سب خیریت ہے کامرن بھائی جی الحمدللہ سب خیریت ہے کامرن بھائی یار یہ میسیج میں اس لیے بھیج رہا ہوں تاکہ جو لوگ ڈپریشن ایکزائیٹی یا میجر ایکزائیٹی میں ہیں وہ اس سے کیسے بھار نکلیں میں کس طرح نکلا ہوں میں بس ان لوگوں کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کامرن بھائی بات یہ ہے کہ یار چھوٹے 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 جو تھوٹس ہوتے ہیں ان کو ملا کے ڈپریشن ملتا ہے اور ڈپریشن ایکزائیٹی میں جاتا ہے اور ایکزائیٹی جو ہے وہ میجر ایکزائیٹی میں جاتی ہے میں نے آپ کی بہت ساری ویڈیو دیکھی دیکھیں دیکھیں ٹھیک ہے تو میں اپنی کچھ زندگی کے کچھ ایسے لمحاد آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اور جو یوٹیوبرز میری آواز سن رہے ہیں میں ان سے بھی یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں ہو سکتا ہے میری آواز مل تھوڑی سی بڑی ہو اس کے لیے معذرت بات یہ ہے کہ دوستو یہ فینک اٹیک جب آتا ہے نا تو بس انسان ایسا لگتا ہے کہ یار بس ختم سب کچھ ختم لیکن یار ایک سال میں پورا اس بیماری سے لڑا پہلے تو تقریباً چھ مہینے مجھے پتہ ہی نہیں تھا نا کہ مجھے ہو کیا رہا ہے ٹھیک ہے بہت مختلف قسم کے ڈاکٹر کے پاس گیا بہت مختلف قسم کے ڈاکٹر کے پاس گیا پیسہ میں نے پانی کی طرح لگایا ٹھیک ہے لیکن یار ہر ڈاکٹر یہی بولتا تھا کہ آپ کو کچھ نہیں ہو رہا کچھ نہیں ہو رہا یار لیکن مجھے کچھ تو ہو رہا ہے نا خیر مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی اس کے بعد بھائی جو لائن لگی نا میرے گھر والوں نے مجھے بولا کہ تکھو جو نا کچھ جادو ہے ٹونا ہے اور یہ ہے اور وہ ہے بھائی میں بڑے لوگوں کے پاس گیا میں پتہ نہیں کہاں کہاں گیا میں اس کا علاج کرانے کے لیے علاج بھی ہو رہا ہے مجھے کوئی فائدہ بھی نہیں ہو رہا میں نے کچھ بات سمجھ میں نہیں آ رہی بڑا پریشان ہوا کہ آرہ مجھے ہو گیا رہا ہے تو اس دوران میرا جو سب سے بڑا سالہ تھا نا کہ کافی ایڈیوکیٹڈ ہیں وہ پنجاب جا رہے تھے اسٹیشن پر ہم گھڑے ہوئے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ میں بہت پریشان پریشان سا لگ رہا ہوں تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بیٹا کیا ہو رہا ہے تمہیں میں نے بھائی میں نے ان کا اپنی ساری کیفیت بتائی کہ میرا دم گھتا ہے میرا دل تیز سے دھڑکتا ہے مجھے چکر آتے ہیں بری طریقے سے مجھ سے کچھ کھایا پیا نہیں جاتا میں بہت پریشان ہو رہا ہوں خیر انہوں نے مجھے دلاستہ دیا بولیں یار تم بالکل پریشان نہیں ہو میں پنجاب جا رہا ہوں چار دن بعد واپس آ جاؤں گا میں تمہیں نا ڈاکٹر کے پاس لے کے چلوں گا تمہیں جو ہے نا یہ ڈپریشن ہے اور یہ مجھے نا ایکزائٹی لگ رہا ہے خیر انہوں نے مجھے بولا مجھے بڑی تسلی دی انہوں نے بولا دیکھو کچھ نہیں ہوتا پریشان نہیں ہونا کیونکہ ڈھائی سال سے وہ ڈپریشن کی دوائیاں کھا رہے تھے مجھے خیر اس بات کا علم نہیں تھا انہوں نے مجھے بتایا انہوں نے مجھے بہت اچھی طریقے سے سیٹسفائی کیا خیر وہ پنجاب چلے گا ہے چار دن بعد وہ پنجاب سے آئے پانچویں دن میں نے ان کو کال کری تو وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے انہوں نے مجھے میڈیسن دی اب وہ میڈیسن جب انہوں نے مجھے دی اور میں نے کھائی ماشاءاللہ میں پندرہ دن بہت اچھا فیل کرا کی کہ کرنے کے بعد جب میں ان کی میڈیسن کنٹینیو کھاتا رہا میرے اللہ میرے اللہ جانتا ہے کہ مجھے اس میڈیسن کے کیا سائیڈ ایفیٹ آئے بس میں روتا تھا بری طریقے سے کہ یار یہ مجھے ہو کیا رہا میرا دماغ میں بری طریقے سے جھٹکے لگتے تھے کی کہ اس دوران میرا روحانی علاج بھی چل لاتا اصل میں آپ ایک ہی چیز ہے جو انسان محنت کرے گا وہ سب ان چیزوں سے نکل کے باہر آ جائے گا سب چیزوں کو انسان اپنی زندگی کو بدل سکتا ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ سٹرونگ بنایا بس شرط یہ ہے کہ وہ بدلنے کی کوشش کرے ہمت کرے ہم ہمت ہی نہیں کرتے ہم کوشش ہی نہیں کرتے ہم روتے رہتے ہیں ہمیں لگتا ہے کوئی آئے گا میرے خواہ سے دور ہو جانی چاہیے باقی اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت دے تندرستی دے آگے سنتے آگے کیا کہتے ہیں بھائی وہ میری میڈیسن بھی چل لی تھی میں بڑی کشمہ کشمہ کا رمضان آگئے رمضان کے روزے جو اس حال میں ہے نا وہ بہتر سمجھتا ہے کہ یار یہ کیسی کیفیت ہے کیا ہے کیا نہیں خیر میں نے رمضان کے روزے نہیں رکھے میں نے پورے مہینے میں نے مسجد کی شکل نہیں دیکھی نماز پڑھتا تھا گھر میں ہی پڑھ لیتا تھا لیکن کامرن بھائی کی ویڈیو نے مجھے اتنا کوئی سپورٹ کیا اتنا پورے رمضان میں نے ان کی ویڈیو پر سٹیڈی کری اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو لوگ بھی آتے ہیں وہ ایک ہی چیز کہتے ہیں کہ سر ہم نے بہت سے علاج کر آئے ہیں ہم بہت کچھ کر لیا ہے ہمیں کہیں سے کوئی شفاہ نہیں ملی بس آپ ہمیں جو ہے نا وہ اپنا وقت مفت میں دے دیں آپ تھوڑی ہماری بات سننیں آپ ہمیں ایک منٹ دے دیں دو منٹ دیں دیں تین منٹ دیں دیں چار منٹ دیں دیں پانچ منٹ دیں ہزاروں لوگ ہیں بٹ وہ اس طرف کی سٹوری سناتے ہیں وہ اس طرف کی سٹوری کو نہیں جانتے ہم مجبور ہیں کہ ہم کسی کو مشکل مطلب اپنا مفت وقت نہیں دے سکتے ہم کیا دنیا کا کوئی بندہ بھی نہیں دے سکتا ہم اپنے ایکسپنس کے ہاتھوں اتنے مجبور ہیں کہ ہم نہیں دے پا رہے اور اسی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں کہ لوگ مفت لی طرح کے لوگوں کو تو پیسہ دے سکتے ہیں بٹ جب ہماری بات آتی ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ اس سے مفت میں وقت لے لیتے ہیں یہ تو اچھا بندہ ہے ہماری سب سے بری چیز ہی ہوتی ہے کہ ہم کسی اچھے انسان کے ساتھ ہمیشہ برا کرتے ہیں اور برے انسانوں کے ساتھ یہ ہی کہہ سکتے ہیں آگے سنتے بھائی کیا کہتے ہیں اور ماشاء اللہ پھر میں نے نیت کری پہلی عید کو کہ میں آرہا میڈیسن نہیں کھاؤں گا جب میں نے میڈیسن چھوڑی نا تو آج مجھے میڈیسن چھوڑے وہ آلموست تقریبا تقریبا ایک مہینہ پانچ دن یا دس دن ہوئے ہوں گے آلموست لیکن اللہ واقع لاکھوں کرونوں شکر ادا کرتا ہوں کامرن بھائی آپ نے بہت سپورٹ کرا اور آپ یقین مانیں کہ آپ پہ سپورٹ سے جو ہے نا میں نے میڈیسن سارے چھوڑ دی اچھا جب میڈیسن چھوڑ دی نا تو بہت برا حال تھا بہت برا حال تھا اور اللہ نے مجھے بہت عزت سے نوازا بہت عزت سے نوازا ہم نے جب ہر طرح کی سب چھوڑ سے سپورٹ تھی جب میں صحیح تھا ٹھیک ہے لیکن جب میں بیمار پڑھا میں ایسا بیمار پڑھا جب میں نے میڈیسن چھوڑی سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا ایک میری واہد میری والدہ اور میری وائف یہ میرے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہے میری یہ سیسویشن تھی میڈیسن چھوڑنے کے بعد کہ میرے کو کھانا جو ہی نا میری وائف نوازے بنا بنا کے کھلاتی تھی اپنے ہاس سے اور مجھے حسنہ دیتی تھی کہ آپ کو کچھ نہیں ہونا آپ ٹھیک ہو جاؤ گے آپ ٹھیک ہو جاؤ گے آپ ٹھیک ہو جاؤ گے میرے بھائی آپ بڑے لکی ہیں ماشاء اللہ سے اللہ تعالی نے آپ کو ایسی بیوی سے نوازا اللہ تعالی نے آپ کو ایسے مام باپ سے نوازا انفورشنٹلی یہ وہ بیماری ہوتی ہے جس میں کوئی بھی کسی کا ساتھ نہیں دیتا ماشاء اللہ اس پہ آپ بڑے لکی ہیں اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ دنیا جو ہے فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور یہاں بہترین فائدہ اٹھانے والی جو چیز ہے وہ ایک نیک عورت ہے اور آپ کو اللہ تعالی نے نیک عورت سے نوازا ماشاء اللہ بہت خوشی ہوئی یہ سنکے اللہ تعالی آپ کو اور آپ کی بیگم کو اور آپ کی والدہ کو ہمیشہ آپ کے سر پہ سلامت رکھے آپ سب ہمیشہ خوشی خوشی رہیں آمین سبح آمین آگے سنتے ہیں آمین بھائی میں نے نمازوں کی دردیب بنائی ٹھیک ہے میں نے اپنی ڈائیب پوپر کری ٹھیک ہے میں نے اپنی ایکسوسائز پوپر کری میں نے جم سٹارٹ کر دیا آپ یقین مانے کہ میری طبیعت اللہ کا لاکھو کروڑوں شکر ہے کہ میری طبیعت کتنی بہتر ہے کنی بہتر ہے کہ یار کامران بھائی کل میں شاپنگ کے لیے گیا اپنی وائب کو لے کے کافی ٹائم بات ٹھیک ہے کیونکہ میری وائب جو نا فرائگنٹ تھی تو ویسے بھی جا سکتی تھی اور پھر کل ان کو شاپنگ پہ لے کے گیا اپنے بچوں کو لے کے گیا اب یقین کریں میرا دل خوش ہو رہا تھا میری تھوڑی بہت طبیعت خراب ہو رہی تھی لیکن میں نے اس کو دماغ پہ نہیں لیا لیکن میرا دل خوش ہو رہا اور آپ کے لیے میرے دل سے جو نا دعا نکل لیتی لیکن کامران بھائی میں نے آپ سے کوئی کوچنگ نہیں لی بس کامران بھائی یقین مانے کہ ابھی بھی میرے ساتھ یہ پرابلم ہوتی ہے کہ میرے سانس اکھڑتا ٹھیک ہے لیکن میں نے اس میں آپ کی لانگ بریٹنگ والی ویڈیو دیکھی میں نے میرے دماغ میں مجھے نا بہت بار سمجھا ہے کہ آپ کامران بھائی سے کوچنگ لے لو نا آپ نے ڈاکٹروں کو اتنی فیس دی یا آپ نے اس کو اتنی فیس دی ہے لیکن پھر میں نے ہی اپنے دماغ کو یہ بتایا یا کوئی ایک بندہ ویڈیو پہ اتنی محنت کر رہا ہے تو اس کا کوئی مقصد ہے ٹھیک ہے کوئی نہ کوئی اس کا مقصد ہے دنیا تو کہے گی نا یا یوٹیوبرز پیسے کمانے کے لیے محنت کر رہا ہے ٹھیک ہے یا میں مانتا ہوں لیکن یا اتنی اچھی طریقے سے کسی کو سیٹسپائی کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی آج ہم چاہیں گی ہم اپنا ویڈیو چینل بنا لیں اور کامران بھائی کی طرح لوگ کو کوچنگ دیں تو کامران بھائی اللہ پاک نے ہر کام کے لیے کسی نہ کسی کو مقصد رکھا ہے ٹھیک ہے لیکن بھائی آپ کے لیے بڑی دل سے دعائیں نکلتی ہیں ٹھیک ہے میرے بھائی میں کوچنگ کیوں نہیں ریکمینڈ کرتا میں کوچنگ نہ ریکمینڈ کرنے کی آپ کو ایک وجہ بہتا ہوں جب میں نے کوچنگ سٹارٹ کی تھی میں نے سوچا تھا میں سب کو فری کروں گا میں نے سب کو فری کی پھر اس کے بعد میرے پاس جو بھی پیسہ تھا میں نے لگا دیا ظاہر ہے میرے تو گھر کا چولا چلنا تھا وہ تو فری نہیں چل سکتا تو میں نے کر دیا فری پھر میں نے دیکھا کہ میں نے سوچا کہ یار میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ بھائی جو اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے فیس دے سکتا وہ دے کسی نے کیا کیا اس ٹھیک مجھے یاد ہے بارہ ہزار پے ہمیں ٹوٹل ہوا وہ بارہ ہزار پے میں کیا ہوتا ہے پھر اس کے بعد میں نے سوچا کہ میں ایک نا ڈیزرونگ کے لیے فری کروں گا اور جو دوسرے لوگ ہیں ان کے لیے ایک فیس فکس کروں گا اس پہ بھی لوگ ڈیزرونگ میں زیادہ آگے اور فکس والی فیس میں کوئی آیا ہی نہیں پھر اس کے بعد ہم نے وہ پلان سکپ کیا پھر مفتنی طرح کہ کرتے کرتے ہم نے پلان سکپ کیا انڈ آف دی ریلائز ہوا کہ یار کوچنگ کے لیے موسٹ آف دی ٹائم جو لوگ آ رہے ہیں وہ یہی کوشش میں آئے کسی طرح کہ یار یہ بندہ ہمیں مفت میں کوچ کر دے پھر دل دکھ گیا کہ یار نہیں یار ایسے کیا فائدہ کہ جب ایک بندہ ادھر سے نہیں تو ادھر سے کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح اس بندے کو میں پکڑ لوں اور کسی طرح میں اس بندے سے پیسے معاف کرالوں اس سوچ نے مجھے بدل دیا میں نے کہا یار ویڈیوز تو بنانی ہے میرا کانٹینٹ تو ویسی فری ہے تو میں چاہتا ہوں کہ لوگ اس کو دیکھیں لوگ ان پر عمل کریں اور اپنی زندگیاں بدلیں آلدھو ہمیں ابھی یوٹیوب سے پیسے کتنے آ رہے ہیں پچپنٹ ڈالر ساٹھ ڈالر پینسٹ ڈالر مہینے کے یہ آپ کے دس گیارہ بارہ ہزار پیہ بنتا ہے آپ جب ان کو کنورٹ کرو اور دیکھو جب آپ ایک ٹیم چلاتے ہو آپ کے ڈیلی کی ایکسپینسز سے زیادہ ہوتے ہیں آپ نے فیملی سپورٹ کرنی ہے آپ نے ٹیم سپورٹ کرنی ہے آپ نے ساری چیزیں کرنی ہے تو اس لیے میں نے سوچا کہ یار میں اس کوچنگ کو ختم کر دوں گا لیٹر آن حالانکہ میرے ساتھ جو لائف کوچ چلے تھے میرے ساتھ جو مائنٹینٹ چلے تھے جو موٹیویشنل سپیکر چلے تھے وہ کہاں سے کہاں نکل گئے میری منزل کہاں سے کہاں نکلنا نہیں تھا میری سوچ ایک ہی تھی کہ میں پیسہ کماؤں گا میں وہ غریبوں پہ لگاؤں گا میں اس سے ایک ہسپٹل بناوں گا ہم اس ہسپٹل سے ایسے لوگوں کا علاج کریں گے جو بچارے مائنٹل علیلنس کا شکار ہیں جن کے پاس کوئی اپرچونٹیز نہیں ہیں پر انفورشنٹلی وہ خواب اب میرا ہی ہے اس کو میں ہی پورا کروں گا اور میں ہی اس پہ دھوڑ لگاؤں گا جہاں تک میں لگا سکتا ہوں گا لیکن دکھ رہا کہ لوگوں کو ساتھ دینا چاہیے تھا بٹ نہیں دے سکے کوئی بات نہیں ہے انفورشنٹلی کسی سے کوئی انسان کو شکوا گلہ نہیں ہونا چاہیے انسان جب دیکھ لے کے لوگ اس کا ساتھ نہیں ہیں تو پھر وہ اپنے راستے خود اختیار کرے تو میں نے اپنے راستے خود اختیار کر لیے آپ یہاں کسی کو کیا کہہ سکتے ہو میں خود اپنی ذات کے لیے تو ایک روپیہ بھی کسی سے نہیں مانگ سکتا بٹ میرا جو خواب ہے جس سے معاشرے میں بلائی ہو سکتی تھی اگر لوگ میری کوچنگ کی فیز دیتے تو میں اس سے مستحق لوگوں کو فری کوچ کر سکتا تھا بٹ نہیں کر سکا کیونکہ یہاں کروڑ پتی بندہ بھی یہی سوچتا ہے کہ دو منٹ مفت دے دو سار پانچ منٹ مفت دے دو تو بس میری بات سن کے مجھے ویڈیو ریکمینڈ کر دو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ چیزیں اتنی سمپل ہوتی تو آپ سے پہلے جو لوگ کر رہے تھے وہ نہ کر کے چلے جاتے چیزیں ٹائم ٹیکنگ ہوتی ہیں بٹ ہمارے پاس آکے ہر بندہ اسی طرح ہی چلتا تھا 99% یہ سٹوریز ہوتی تھی تو اس چیزوں سے تنگ آکے میں نے کہا یہ چیزیں مجھے نہیں چاہیے میں نہیں چاہتا کہ مجھ سے کوئی مجبوری میں جو ہے وہ کر رہا ہے کہ جی میرے پاس تو ہے نہیں ہے میں تو آپ کو پتہ نہیں کہاں سے کر کے میں یہ چاہتے ہی نہیں تھا بھائی میں نہیں چاہتا تو اس لئے میں نے کانٹنٹ کو پورا ایک جو ہے نا وہ کر دیا ہے کہ آپ دیکھو ان پر عمل کرو عمل کی شرط ہے جو عمل کرے گا وہ بدل دے گا زندگی جو نہیں کرے گا اس کی زندگی ایسی کیسی رہ گی باقی آپ کی زندگی آپ کی مرضی آگے سنتے ہیں بھائی کیا کہتے ہیں کامرن بھائی اللہ پاک جو نا آپ کو اس کا حجر دے گا پر آپ اسی طرح محنت کرتے رہے ہیں بھائی اگر آپ کو کوئی برا بھلا کہتا بھی ہے نا تو بھائی آپ اگنور کیا کریں ٹھیک ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ میری ویڈیو اور لوگوں تک بھی پہنچا دیں گے تو میں انشاءاللہ انتظار کروں گا آپ کا جو پرگرام ہے اس کے اندر جو سنڈے کو چلتا ہے ساتھ سے نو دوستو بس یار اس بیماری سے گھرانے اور آپ کو یہی بولوں گا نماز اور قرآن کی پابندی کرو اس بیماری کا علاج جو ہے میں نے جہاں تک اپنی ریسرچ کریے یا کامرن بھائی کی ویڈیو دیکھئے نماز is the best solution ٹھیک ہے آپ تحجد پڑو لیکن کرو آپ کو ایسا مزا آئے گا ایسا مزا آئے گا کہ آپ کو بتا نہیں سکتا دیکھو ہم بے شک گناہ گار ہیں ٹھیک ہے خطاکار ہیں لیکن ہمارا رب جو ہے وہ ستر ماہوں سے زیادہ کرتا ہے تو یار ہماری ماں جو مجھے پتا ہے بیماری کے اندر میری ماں کس طرح تلکتی تھی مجھے دیکھ کے وہ تو ایک ماں ہے وہ ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے اب زیادہ کا مطلب تو پتہ نہیں کتنا زیادہ ہوگا میرے بھائی تاجید کی نماز پھولو اللہ بالکل روگروہ ہوتا ہے جو مانگنا ہے اس سے مانگو وہ عطا کرتا ہے بے شک وہ عطا کرتا ہے وہ اس نے تو بس کن کہنا ہوتا ہے ہر چیز پہ ہو جاتی ہے میرے بھائی اللہ پہ توقع مضبوط رکھو اپنا یقین اپنا یقین اللہ پہ مضبوط رکھو کہ یار جو بھی ہو رہا ہے نا میرا رب بہتر کرے گا بس شاید کامرن بھائی اس کے ساتھ میں آپ کو اجازت دوں اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیال لکھیں گا اور دوستو میری اس ویڈیو سے جو ہیں آپ لوگ بہت کچھ سیکھنا ہوئے اللہ حافظ والیکم والسلام اللہ حافظ اللہ حافظ میرے بھائی اللہ تعالی آپ کو صحت دے تندرستی دے اور جو لوگ بھی بیماری میں ہیں کسی بھی طرح کی پریشانی میں ہیں اللہ تعالی ان سب کو صحت دے تندرستی دے اللہ تعالی ان سب کو صحت دے تندرستی دے ایک ہی چیز ہے جو بھی عمل کرے گا اللہ تعالی اسے کامیابی دے گا کامیابی کی پہلی شرط عمل ہے بھائی نے بہت پیاری باتیں کی بھائی نے بہت اچھی باتیں کی میں یہ ساری باتیں دورانا نہیں چاہتا بھائی نے بتا دی دورانوں گا تو ویڈیو مزید لمبی ہو جائے گی باقی ایک ہی چیز ہے انٹو پہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نیت سے کریں اللہ آپ کو ضرور اس کا پھل دے گا ضرور اس کی آپ کی مدد کرے گا باقی ویڈیو کے تحتام یہی کرتے ہیں اپنا بہت خیار رکھے گا مجھے دعا میں یاد رکھے گا اگر آپ کی بھی کوئی وائس ملائے ہمیں ووٹس ایپ کریں ہم میکسیمم لوگوں کی ہلپ کر سکیں خیار رکھے گا اپنا اسلام علیکم اللہ حافظ